اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان قوم کا کچھ بھی نہیں بن سکتا جب تک یہ اپنے عداد کو بدلنگی نہیں ہے آپ چیک کریں میں نتریا گلی جا رہا ہوں مری سے راستے میں باڑیا سے نکلا ہوں میں باڑیا سے نکلا ہوں راستے میں بچے ملیں وہ چھری بیچ رہے تھے ہم کو تین دکھائی بارے بارے دکھ رہے تھے میں نے کہا سو کی تین بہت امدہ بہت ہی سستی کیوں نے تین لے لے جب ہم نے چھری لیا تو اس میں سے اپ سپ ایک دانہ کانے کے قابل تھا باقی سارے خراب تھے باقی سارے پتی ہیں یہ سارے پتی ہیں دیکھو یہ دھوکہ دینے کیلئے ہیں جب ہمارے بچے گلی پہ سو روپے کیلئے اس طرح کے دھوکہ دیں گے تو ہمارے قوم کیسے آگے بڑھے گی جب ہم اس طرح کی معاملات کریں گے ہر کاروبار میں ہمارا ہر کاروبار ڈوبے گا ہم منحیصل قوم ڈوبیں گی جب ہمارے بچے سو روپے کیلئے اتنا دھوکہ کرتی ہیں تو ہمارے بڑے بڑے کتنا دھوکہ کریں گی جتنا پر چلتا ہے اتنا دھوکہ کرتا ہے اتنا فریب کرتا ہے اتنا فراد کرتا ہے اتنا بزنس میں اتنا لوگوں کے ساتھ فریب کرتی ہیں ہماری روش نہیں بدلیں گے تو منحیصل قوم ہم ڈوب جائیں گی ہماری تنظلی کا سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم ہر سطح پہ دھوکہ کرنے اور لوگوں کا حق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے سب سے چھوٹی مثال لیکن آپ اس کو سب پہ قیاس کر سکتے ہیں اپنے روش کو بدلیں ورنہ ہم ڈوب جائیں گے ڈوب جائیں گے ہم میرے بچے پوچھے کہ یہ پیسے حرام ہیں یہ بالکل حرام ہیں یہ پیسے نہیں جتنی کاروبار اس طرح دھوکہ پہ چلتے ہیں وہ سب حرام کہتے ہیں حرام ہور ہوتے ہیں اس طرح پوری قوم حرام ہور بن جاتی ہے